جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عزل کریں گے تم کہنا کہ عزل مت کرو ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے اللہ نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیئے ہیں اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے کی طرف یوٹائے جاؤ گے تو جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا سیحلفون باللہ لہتن اذن طلبتن علیہم لتعربوا عنہم فاعرضوا عنہم دنہم ریس ونأواهم جہنم جزاء بما كانوا نکسبون يحلفون لكم لترضو عنہم فاین ترضو عنہم فاین اللہ لا يرضا عنی قوم الفاسقین الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكیم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّقِلُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو سو ان کی طرف توجہ نہ دینا یہ ناپاک ہیں اور جو کام یہ کرتے رہی ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ لیکن اگر تم ان سے خوش ہو بھی جاؤ گے تو بھی اللہ نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا دیہاتی لوگ پکے کافر اور پکے معافق ہیں اور ایسے ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہو پائیں اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرص کرتی ہیں اسے تعوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مسیبتوں کے منتظر ہیں انہی پر بری مسیبت واقع ہو اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ویتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان اللہ غفور رحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضو عن واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فيها ابدا ذلك الفوج العظیم اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرج کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں دیکھو یہ بات بلا شباہ ان کے لیے موجی بے قرب ہے اللہ ان کو انقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہر بہرہی ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے وَمِن مَن حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظیم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحیم خذ من أموالهم صدقة تطحرهم وتذكين بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی بھی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم جانتے ہیں ہم ان کو دورہ عذاب دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کے طرف لوٹائے جائیں گے اور کچھ دوسرے لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں انہوں نے اچھے اور برے عمال کو ملا جلا دیا تھا قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے ان کے مال میں سے زکاة قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکی زا کرتے ہو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے ألم يعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأظل الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله اما يعذبهم وانما يتوب عليهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عمل کو دیکھ لیں گے اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤگے پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا کام اللہ کے حکم پر موقوف ہے چاہے وہ ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مَسْتِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِمُونَ لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر فينهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدن قوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذين بنوا غريبتا في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرص سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لئے گھات کی جگہ بنائیں اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھا مگر اللہ گوائی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا البتہ وہ مسجد جس کے بنیاد پہلے دن سے تقوى پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے گرنے والے کنارے پر رکھی پھر وہ اس کو دوزف کی آگ میں لے گرا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب تردد رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہده من اللہ فاستبشروا ببیعكم الذی بایعتم به وذالک هو الفوض العظیم اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں اور اس کے عوض ان کے لئے بحش تیار کی ہے یہ لوگ اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں یہ توراة اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو اور یہی بڑی کامیابی ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین ما كان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا للمشركین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم وما كان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعزته وعدها ایا فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حليم توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیک کاموں کا عمر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے یہی مومن لوگ ہیں اور اے پیغمبر مومنوں کو بحست کی خوش خبری سنا دو پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرق اہل دوزخ ہیں تو ان کے لئے بخشش مانگیں گو وہ ان کے قرابتدار ہی ہوں اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے وما كان اللہ ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبین لهم ما يتقون ان اللہ بكل شيء عليم ان اللہ له ملك السماوات والارض يحی ويمید وما لكم من دون اللہ من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزیغ قلوب فريق منهم اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینی کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہز کریں بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے اللہ ہی ہے جس کے لئے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بازوں کے دل پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانے بھی ان پر دو بھر ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں مگر اسی کی طرف رجوع کرنا پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب أن يتقلفوا عن رسول الله أن يتقلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمع ولا نصب ولا مخمصت في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغیضوا الكفار ولا ينالون من عدو نیلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع عجر المحسنين اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایع نہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر سے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے کچھ شک نہیں کہ اللہ نیک اکاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا کتب لهم لیجزیهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لینفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدین ولینذروا قومهم ولینذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین يلونكم من الكفار ولیجدوا فيكم غلظة واعلموا ان اللہ مع المتقین اور اسی طرح وہ جو خرج کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان تیہ کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے عامال سالحہ میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے عامال کا بہت اچھا بدلہ دے اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ بھی محتاط ہو جاتے اے اہل ایمان اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں اور جان رکھو کہ اللہ پرہزگاروں کے ساتھ ہے وَإِلَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفَّهُونَ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتی ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے تو ان کی خباست کو اور بڑھا دیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلہ میں پھسا دیا جاتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے پھر پیٹ پھیر جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پھیل رکھا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لے دیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَلِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَغُوْفُ الرَّحِيمُ فَإِن تَوَلَّوْفَقُ الْحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَاہَ إِلَّاہُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُمْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں تمہاری تکلیف ان کو گرہ معلوم ہوتی ہے اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں مہربان ہیں سو اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کفایت کرتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے